اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد سب سے مقدس اور پاکیزہ ہستی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ذات کو نہ بناتا تو یہ کائنات بھی وجود میں نہ آتی اور اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے محبوب کی ذات کو تفلیق نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا پیارے دوستو جب اس کائنات نام کی کوئی چیز بھی موجود نہ تھی تو کوئی انسان کوئی جانور شجر و حجر چاند سورج ستارے عرش و کرسی زمین و آسمان الغرض کچھ بھی موجود نہ تھا اس وقت صرف ایک سچی ذات موجود تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تھی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کوئی بھی مخلوق خدا کو خدا کہنے والی موجود نہ تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس نورِ ہدایت کو پیدا فرمایا جس کو آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے اور اسی نورِ محمد نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے پیارے رب اللہ زجل کی حمد و سنا بیان کی اور پھر اسی نورِ محمدی سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات بنائی اور پھر یہ نورِ محمدی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام انبیاء اکرام تک پہنچا اور پھر آخر کار ماہِ رب العبل میں مکہ مکرمہ میں یہ نور آ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جلوہ گر ہوا پیارے دوستو آج کی سیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کس طرح کلام فرمایا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوا کرتی تھی اور وحی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کس طرح ہوا کرتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کس طرح اور کون سی نازل ہوئی پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو وہی وہ کلام ہوتا ہے جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے فرماتا ہے اس کلام کو سننا عام انسان کے بس کی بات نہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اس کلام کو سن سکے پیارے دوستو جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی تو آپ کا دل دنیا سے اٹھنے لگا اور آپ تنہائی میں رہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کام کاج چھوڑ کر کئی کئی دن غارہ ہرہ میں گزارتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغور رہتے اس وقت کی عبادت صرف مراقبہ ہوتا تھا آپ سر مبارک کو جھکا کر بیٹھ جاتے اور دل میں اللہ کو یاد کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی کی عبددہ خوابوں کے ذریعے ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کو سچ ثابت ہو جاتا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے لگے اور غارہ ہرہ میں رہنے لگے یہ رمضان و مبارک کی مقدس گھڑیاں تھی کہ ایک دن اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے اے محمد پڑو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوں میں لے کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوں میں لیا اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازوں میں دبایا اور چھوڑ دیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہ عمل کیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ محسوس ہونے لگا کہ کوئی پیغام میری جسم میں اتر رہا ہے اس وقت قرآن پاک کی پہلی آیت اتری اکرم بسم رب کل لز خول اوقر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی مرتبہ اور اچانک سے ہوا تھا اس وحی کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لذہر تاری ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام پتے ہوئے غارہ ہرہ سے اپنے گھر تشریف لے گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر اڑا دو تو حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ نے آپ کے جسم پر چادر ڈال دی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار مبارک اترا اور جسم ٹھیک ہوا تو یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی بیان فرمایا پیارے دوستو پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں ان پر مختلف طریقوں سے وہی ناظر ہوتی تھی لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر ہونے والی وہی چھے طریقوں سے ناظر ہوتی تھی جیسے کہ ابن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی ناظر ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا جیسے کہ خجور کی زرد شعب ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک کانپنے لگتے اور سانس رکنے لگتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح گرنے لگتے اور کبھی کبار ایسا ہوتا کہ وہی کی کیفیت اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنی پر سوار ہوتے اور وہی ناظر ہوتی تو وہی الہی کے بوجھ سے اٹھنی زمیر پر بیٹھ جاتی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زیاد بن صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران پر تھی تو حضرت زیاد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر اس قدر وزن معلوم ہوا کہ مجھے لگا جلد ہی میری ران کچل دی جائے گی صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک بار ایسا بھی ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو دوسروں کو بھی ہلکی ہلکی آوازیں محسوس ہوتی اور کبھی کبھی ایک بار ایسا ہوتا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے قریب شہد کی مکھیوں کی بن بناہڑ جیسی آوازیں شنائی دیتی پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں ان چھے طریقوں کی جن طریقوں کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی حضرت امام بخائر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حارس بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وہی کیسے نازل ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہی کی سب سے زیادہ صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے ایک گھنٹے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے وہی نازل ہوتی رہتی ہے پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز میں کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آتا ہے اور وہ مجھے پیغام سناتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی نازل ہوتی تو آپ پر سخت بوجھ پڑ جاتا پہلے دوستو وہی کی پہلی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھنٹے کی آواز سنائی دیتی اور وہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نو کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ کا پیغام سناتے وہی کی تسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تبارہ و تعالی کا پیغام سناتے جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی اصلی شکل میں تشریف لاتے تو اللہ تبارہ و تعالی کا خاص پیغام لے کر آئے وہی کی چوتی صور یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آتے یعنی جو کچھ بھی آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح ویسا ہی ہو جاتا تھا اور وحی کی پانچ بھی صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بھی صورت میں آئے بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں کوئی بات الکا کر دیتے یعنی کوئی بات ڈال دیتے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے اور وحی کی چھٹی صورت جو کہ سب سے پیاری ہے کہ اللہ تبارہ وطالہ بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرماتا اور وحی فرماتا جیسا کہ میراج کی رات اللہ تبارہ وطالہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچاس نمازوں کا توفہ دیا جو کہ بعض میں کم ہو کر پانچ نمازیں رہ گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا حقیقی عشق نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین